اسلام علیکم کیا اللہ اکسا کا امید کرتا ہوں سب خیردی سنوں گے تو جیسے کہ آپ سب کو بتا ہم زیادہ ڈیلی ولوگنگ کر رہے ہیں تو ابھی میں آیا تھا اپنے گارگولک صاحب ازار تو میں نے سوچا کہ ایک اور ولوگ کیوں نہ بنا لیں ڈیلی ولوگنگ کر رہوں تو ڈیلی ولوگ میں پھر یہی کچھ ہوتا ہے اگر ٹھیک ہے ذرا بناتے ہیں ایک اور ولوگ تو ابھی میں گارگولک صاحب ازار رہا تھا وہ بھی کچھ دکانوں میں گئے ہیں کپڑے وغیرہ لینے تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوں آپ کو پتہ ہے جو جو تو میری طرح گھر میں اکیل ہے تو وہ تو میرا در سمجھ سکتا ہوگا کتنی دردناک چیز ہے گاڑی میں کتنی دیر اکیلے بیٹھنا پڑتا ہے تو بس ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ازار کار ہوں جیسی وہ آتے ہیں اس کے بعد نکل جائیں گے تو اس کے بعد دوسری جگہ بھی جانا ہے یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ جو مشکلات ہیں یہاں پہ ختم ہو جائیں گے نہیں اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ بھی جانا ہے وہاں پہ بھی اسی طرح دو تین گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرنا ہے اس کے بعد ہم گھر جائیں گے تو بس یہی آج کل ہماری روٹین ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی کرنا پڑتا ہے اب ہم بیٹھے ہیں دیکھو نہ یا تو ان کو بھی چھوڑ کے میں گھر چلا جوں گا ابھی میرا دل یہی کر رہا ہے کہ چھوڑ کے گھر چلا جوں جب یہ فری ہو جائیں گے پھر واپس آجوں گا لیکن وہ بھی پھر میرے لئے خواری ہے کہ واپس آو یہ کرو تو اس لئے میں سوچتا ہوں یہاں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے جب یہ فری ہو جائیں گے وہ ساتھ لے کے واپس ہی لے جائیں ابھی جب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے چلتے ہیں وہ تھوڑا بوتا کے پیچھے گھوم پیر لیتے ہیں جگہ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں چلیں یہ دیکھیں ناظرین نبی کسی غریب ہی گاڑی اٹھا لی گئی ہے یہ جو پوٹی سیدھی جگہ پارکنگ کرتے ہیں پھر یہ ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ دیکھیں آپ ذرا اب بڑی دیر بچارہ عذاب میں مبتلا رہے گا گاڑی اپنے ڈونٹا رہے گا اللہ پاو اس کو صبر دے اچھا بھی میں آپ کو باپ بتاتا ہوں یہ جو میں نے پیچھے جس اشارے سے بھی میں گزر کے ہیں انہ یہ اشارہ میں نے توڑ دیئے مجھے پتہ نہیں میں اپنی طرح سے ولوگنگ کر رہا تھا اور اشارہ بند تھا ہم ماشاءاللہ سے اشارہ توڑ کے آگئے ہیں ولوگنگ اتنی بھی آسان نہیں ہے بھائی اکیلے کرنا میں شکر ہے کوئی پلیس والا کھڑا نہیں تھا ورنہ چلان ہو جتا ہے تو جیسی ماشاءاللہ ہم نے گاڑی بنائی ہوئی ہے نمبر پلیٹ وغیرہ بلکل جنون نہیں لگائی ہوئی ششے کالے میں پکڑا تو ہماری گاڑی بند بھی ہو بڑی پکی کار کے کریں گے کہیں گے بیٹا یہ اپنے گاڑی کے علت بنائی ہوئی ہے تو ابھی پھر میں گھر والاکود ہوئی چھوڑ کے واپس آگئی ہوں میں کب کون اتنی دری انتظار کرے ویسے مجھے بھی ڈونڈ رہی ہوں گے وہ کال وغیرہ تو نہیں آئی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کے ساڑے چھے باج رہے ہیں اور ابھی ہمارا ناشتہ ہو جب پتہ ہے کہ میں بہت جلدی ناشتہ کر رہا ہوں لیکن آردک سے مجبور اٹھا تھا میں ادھر چلا گیا تھا ان کو چھوڑنے میں نے سوچا کہ یہاں پہ تھی دیکھا بیٹھوں گا واپس چلا جاتا ہوں ابھی میں واپس گھارا آگئی ہوں ویسے میں نکلا ہے اسی گھومنے پھر نہیں تھا میں اگر روٹوں پہ گھوم گا لیکن میں نے کہا آپ چھوڑو وہ جب ان کال کریں گے واپس چلا جاتا ہوں وہ واپس گھارا آگئی ہوں تو ابھی ہم ناشتہ کریں گے سینس کچھ ایسے ہیں میں گاڑی میکنک کے پاس لے کے آیا تھا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس ٹیم مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گاڑی کو میکنک کے پاس لے کے آنے کی تو وہ سٹوری ہے بھی میں آپ کو سناتا ہوں مجھے صرف دو مندے پاس گاڑی کے اندر بیٹھنے لیں نیری پڑی ہوئی ہے لائٹ گدھر گئی ایری ایک تماشی ٹوپی ہوئی اڑتی جا رہی ہے نیری سینس کچھ ایسے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آگے گاڑی ہماری کو اچانک آپ سوچ رہے ہوں گے کیا موت پڑ گیا اس کو میکنک کے پاس لانا پڑ گیا تو وہ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں جا رہا تھا تو اچانک سے گاڑی نے ایک دم جس رپریشر ککڑ کی آواز نہیں ہوتی ویسی آواز آئی ہے مجھے میں پرشان میں نے کہا یہ ٹھیک تھا کہ اس کو کیا موت آگی ہے تو وہ ہمیں پتہ لگتا ہے جی کہ اچھا میں پہلے سوچ رہا میں نے کہا میران آرہی ہے شاید اس کی آواز ہو لیکن نہیں وہ میران کو میں نے راستہ دیا پاس گزر گی لیکن پھر میں نے دیکھا نہیں بھائی یہ میران کی تو نہیں ہماری اپنی گاڑی کی آواز ہے تو میں تو دو مند کے لیے بڑا سخت پرشان ہو گیا میں نے کہا اچھا ایک دم میری نظر پڑی نہ تو سامنے سے گاڑی دھوان ماری ہے ملکہ بوننٹ سے میں پرشان ہو یہ کیا ہے میں پرشان میں نے کہا یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں میں اترا خیر میں نے ایک دم گاڑی بند کی گاڑی بند کر کے تو بوننٹ جیسے گاڑی کا کھولا تو گاڑی کے ریڈیئیٹر میں سمجھ گیا میکر ریڈیئیٹر میں پانی بلکل سو گیا ہوگا تھوڑی دیر خیر سبر کیا گاڑی میں اچھا مزے کی بات میں نے گاڑی میں دیکھا تو گاڑی میں پانی کی بوتل بھی نہیں پڑی میں گاوا پھر اس کے بعد ہم نے سامنے ایک بھائی نکلے میں نے پانی کی بوتل لی وہ میں نے گاڑی میں ڈالی تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا میکنیک کو مجھے کہتا ہے تو گاڑی آرام آرام سے نہ لیا پھر میں گاڑی آرام آرام سے اس کے پاس لے کے ہوں تو وہاں پہ آگے اتنا سا پائپ یقین کرو اس میں میری انگلی جتنا پائپ تھا وہ لیک ہوا تو اس نے پوری گاڑی کا وقتہ ڈالاوا تھا کیسی چیز ہے اس پائپ کے پر مجھے بڑا غصہ آیا ہے تو ابھی وہ پائپ ہم نے چینج کروا دی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں شکر الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے اللہ خیر کر بلوگز اور ویڈیوز جو ہیں ہم نے کیوں بند کیم یہ مثلا کہ ہمارا چینل جو ختم بلکل ریسپونڈ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے علی بھائی کی کلاسز جا رہی ہیں ایک تو مین وجہ یہ ہے تو علی بھائی لے رہے ہیں کلاسز اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا ان کے سر کے اوپر سے ہی گزر رہا ہوگا جو کچھ گزر رہا ہے کچھ نہیں کچھ کسٹر نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کھنے جب تیری میں بنتی کاٹھوں بھی ہوں فوکس کر لیتے ہیں شب سے مینوکت ہے یہ فوکس کرنا تو گاڑی کو لے کے جانا پاڑ گیا تھا ڈاکٹر کے پاس اور اس کے بعد علی بھائی کو کچھ کام بھی تھے اور امید کرتا ہوں کہ یہ تھکے نہیں ہوں گے کیونکہ اگر یہ تھکے ہوئے سورات کو ان کے لئے ولاغ ایڈٹ کرنا بہت مشکل ہوگا اور جو ضروری بھی ہے ولاغ ایڈٹ کرنا ان کے لئے بہت سخت ضروری ہے کچھ وجہات یہ بھی ہیں کہ ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں ہوتا علی بھائی کے غارج مہمان ہے میں جن کی وجہ سے ایڈیٹنگ کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا اور میرے بھی پیپر ہو رہے ہیں اس وقت تو اس وجہ سے ہم لوگ بالکل بھی فوکس نہیں کر پا رہے اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آئے گی ویڈیو جب علی بھائی آج فری ہوں گے ایک دو ولاغ ایڈٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے دو تین دن میں آپ کو ایک یا دو ولاغ ضرور ملیں گے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ